بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عاصف دوستو آج میں آپ کو سنگونیریہ کے متعلق اس کی چند علامات اور طریقہ استعمال بتاؤں گا اگر آپ دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں سنگونیریہ جس کے معنی خون کے رنگ کا اور خون آشام کے ہیں یہ نام ہی اس دوا کے بھرپور میزاج کو ظاہر کرتا ہے اس کے مریض کے موں پر سرخی اور تم تماہٹ پائی جاتی ہے جلن اور سرخی اس دوا کا خاصہ ہے سر درد گدی سے شروع ہوتا ہے اور عام طور پر دائیں کنپٹی یا دائیں آنکھ میں آ کر ٹھہر جاتا ہے اگر درد بائیں آنکھ میں اپنا مقام بنا لے تو وہ سپائی جلیہ کی علامت ہے سنگونیریہ کی بیماری خون کی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جبکہ سپائی جلیہ کی تکالیفیں آساب کی زد و حصی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اسی وجہ سے ان کی مزاج میں بھی فرق ہے سنگونیریہ میں درد کے ساتھ دھڑکن پائی جاتی ہے سپائی جلیہ میں بجلی کے کونڈوں کی طرح لپکتے درد کی لہریں پائی جاتی ہیں سنگونیریہ میں نید مرض کو بڑھا دیتی ہے یہ علامت لیکسے سے مشابہ ہے سنگونیریہ میں سردرد کے ساتھ شدید متلی بھی ہوتی ہے اور تکالیف میں بہت اضافہ ہوتا ہے الٹیاں آنے کے بعد آرام آتا ہے مریض کی ہتیلیاں اور پاؤں جلتے ہیں اور وہ پاؤں بستر سے باہر رکھتا ہے پلس ٹیلا میں یہ علامتیں صرف عورتوں کے لئے مقصود ہیں لیکن سنگونیریہ میں مرد عورتیں سب برابر ہیں یہ بہت لمبے اثر رکھنے والی دوا نہیں ہے صرف وقتی فائدہ پہنچاتی ہے اور مزمن بیماریوں میں کام نہیں آتی سوائے چھاتی کی مزمن بیماریوں کے جیسے تپے دک ان میں یہ گہرے دیر پا اثر رکھنے والی دوا ثابت ہو سکتی ہے سنگونیریہ میں سانس کی نالی اور نرخرے میں خانسی کے ساتھ درد بہت نمائی ہوتا ہے بات کرتے ہی درد شروع ہو جاتا ہے خانسی کے ساتھ ہوا کا گولا سا گلے میں پھنس جاتا ہے اسے نکالنے سے کچھ سکون ملتا ہے سنگونیریہ تپے دک اور چھاتی کی بہت گہری بیماریوں میں کام آتی ہے مگر یہ صرف مریض کو پرسکون کرتی ہے مکمل شفا نہیں دیتی تپے دک میں سلفر، سلیشیا، گریفائٹس گو مکمل شفا بکشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر تپے دک کا علاج عموماً نسبتاً نرم دماؤں سے کرنا چاہیے جن میں سنگونیریہ بھی ہے اکثر تیس طاقت میں استعمال ہوتی ہے اور زیادہ اونچی طاقت میں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر کسی کو گلاب کے پھول کی خوشبو سے الرجی ہو تو سنگونیریہ اس کا تریاغ ثابت ہوتی ہے اگر سنگونیریہ میں دوسری علامتیں ملتی ہوں تو بائیں طرف کے درد میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے اگر کندھے کا جوڑ جم جائے اور گردن کا دائیں حصہ اور کمر کا پچھلا حصہ بھی متاثر ہو اور سب ازلات اکڑ جائیں تو سنگونیریہ بہت موثر ثابت ہوتی ہے سنگونیریہ بیرونی صدمے کی وجہ سے پہنچنے والی چوٹ کے لئے مفید نہیں بلکہ یہ اندرونی تکالیفوں کی دوا ہے سنگونیریہ کے مریض کے چہرے پر مستقل سرخی آ جاتی ہے کھانے پینے میں بد احتیاطی اور مرغن غزاؤں سے سردرد ہونے لگتا ہے میدے میں جلن ہوتی ہے سب اخراجات میں تضابیت پائی جاتی ہے اباکائیاں بھی آتی ہیں کیا میں اتنی تضابیت ہوتی ہے کہ گلہ چھل جاتا ہے اگر میدے میں حد سے بڑے ہوئے تضابی مادے موجود ہوں تو سنگونیریہ بھی بشرتیہ دیگر علامتیں پائی جائیں بہت فائدہ من ثابت ہوگی مرز بڑھنے کے ساتھ بھوک بھی بڑھتی ہے مگر کچھ عرصے کے بعد جب میدہ جواب دے جائے اور کیا شروع ہو جائے تو بھوک تو رہتی ہے مگر کھانے کو دل بالکل نہیں چاہتا میدے میں تضابیت زیادہ ہونے کی وجہ سے دمہ ہو جائے تو نقص ومیکہ کے علاوہ سنگونیریہ بھی مفید دوا ہے میدے میں بہت ہوا بنتی ہے اسحال اچانک شروع ہو جاتے ہیں جن میں بہت تیزی پائی جاتی ہے کروٹن، ایلو اور پوڈو فائلہ میں بھی یہ علامت ہے اگر نزلہ اچانک ختم ہو جائے اور اسحال شروع ہو جائیں تو سنگونیریہ دوا ہو سکتی ہے سنگونیریہ میں ہیز کا خون اور لکوریا نہایت بدبودار ہوتے ہیں ہیز سے پہلے متلی اور پیٹ میں درد جو رانوں تک پھیلتا ہے عورتوں کے سنیاس کی تکالیف میں سنگونیریہ استعمال کی جاتی ہے حلق میں سرسراہٹ کے ساتھ خانسی اٹھتی ہے جو مریض کو نیند سے جگہ دیتی ہے جسے اٹھ کر بیٹھنے سے آرام آتا ہے اس خانسی کا تعلق عموماً میدہ سے ہوتا ہے سونے آرام کرنے اور پھل کھانے سے تکالیفیں بڑھ جاتی ہیں حرکت سے اور بستر میں اٹھ کر بیٹھنے سے تکالیفیں کم ہو جاتی ہیں